اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر رائپور سے مل رہی ہے جہاں بے میترا کی کلیکچر شکھا راجپور تباری کے خلاف ایک اور جانچوں کی کمیشنر ہیلت بھومنیش یادب کو بنایا گیا ہے جانچ ادکاری اور سیکرچی ہیلت نہارکہ بارک نے جانچ کا ذمہ سوپتے ہوئے ایک ہفتے کی بھیتا ریپورٹ بانگی ہے شکھا راجپور کے خلاف شنکر نگر رائپور کے بنو دوبے نے سواس منسی سے شکایت کی تھی آروپ ہے کہ شکھا راجپور نے ہیلتھ ڈائریکٹر رہتے ہوئے بھی اپکرنوں کی خریدی پرکریا میں بڑی گڑھ بڑی کی تھی انہوں نے دوہزار انیس بیس میں ہیلتھ اپکرنوں کو خریدنے کے لیے میڈیکل کورپوریشن کو ڈیمانڈ آرڈر بھیجا تھا لیکن بے میترا کلیکچر بننے کے بعد ریلیونگ کے دن بھی سولہ جولائی کو کچھ کمیوں کو لا پہنچانے کے لیے ڈیمانڈ آرڈر میں پرورتن کرتے ہوئے چالیس کروڑ کا دوسرا پرستاو میڈیکل کورپوریشن کو بھیج لیا گیا جس کے سیدھے طور پر کچھ چنندہ کبھیوں کو فائدہ پہنچتا ہے پہلے سے بھی شکھا راجپور کے خلاف دو انہیں آروپوں کی جانچ جاری ہے تو اب جانچ جب بڑے سطر پر ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب واقعی میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کتنی اور مشکلیں شکھا راجپور کے لیے بڑھ سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ لگتا ہے ہمارے سطح ہیمنٹ شرمہ لائیب جڑے ہوئے ہیں ہیمنٹ کتنی اور مشکلیں یہاں پر بڑھتی نظر آ رہی ہیں اور مشکلیں یہاں پر بڑھتی نظر آ رہی ہیں دیکھیں اسرہ بیمیتا کی جو کلیکٹر ہیں سکھا راجپورت ان کے لیے اور مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ایک اور جانچ کا عدیس ان کے خلاف دیا گیا ہے اور اس جانچ جو ہیلت کمیشنر ہے بھونے شیادہ وہ ان کے پورے جو آروپ ان پر لگا ہے اس کی جانچ کریں گے جو سواسوی بھاگ کی سچیو ہے نیہارکا بارک سنگھ انہوں نے یہ جانچ کا جمع بھونے شیادہ کو سوپا ہے اگر دیکھا جائے تو پورا جو ماملہ ہے وہ اوپکرنوں کی خریدی بکری کا ہے جب تک کالین وہاں پر سواسوی بھاگ کی سنچالک تھی سکھا راجپورت یواری تو انہوں نے اوپکرنوں کی خریدی بکری میں ایک پرستاو لیا تھا نویدہ لیا تھا لیکن سولہ جولائی کو جو ان کو کلیکٹر بیمی طرح بنایا گیا لیکن اسی دن ہی انہوں نے ایک اور پرستاو وہاں پر ٹینڈر جاری کیا لگ بک چالیس کروڑ کا تو یہ تمام آروپون پر لگے ہیں اور اس کی سکھایت کچھ دن پہلے جو راجپورت سنکر نکر کے نیوانسی ہیں منوت دوبے انہوں نے کی تھی انہوں نے وستار پوراک سبی باتوں کو جو سواسوی بھاگ کی سچیو ہیں نیہارکا بارک سنگھ اس کے علاوہ سواسو منتری ٹی اے سکھدیوں سے بھی سمبن میں سکھایت منوت دوبے نے کی تھی انہوں نے پورے دستاویج نہ صرف سواسو منتری بلکہ سواسو بھاگ کی سچیو سواسو بھاگ کے جو کمیشنن ہے تمام ادھکاریوں کو سوپا تھا لگتار وہ اس کے لیے کئی منتریوں سے بھی ملاقات کر رہے تھے تو آخرکار ان کے اب آروپ کے بعد اس میں جانچ کا جمعہ سوپا گیا ہے اور سکھا راجپورتیواری کے اگر میں بات کروں تو ان پر دو آروپوں کی جانچ پہلے سے ہی چل رہی ہے لگتار وہ بیادوں میں رہی ہے اس طریقے سے وہ ابھی ویجن درکٹرے معاملے میں جس طریقے سے بیادوں میں آئی اس کے بعد گھڑی پھٹکار سواسو بھاگ کے جو منتری ہیں ٹیل سنگدہ انہوں نے لگائی تھی تو اب ان کے لیے مشکلے اور بڑھ گئی ہے کیونکہ سیدھا طور پر ایک آئی ایس کے خلاب جانچ کا آدھیس ہونا بہت بڑی بات ہے اور اب مشکلے ان کی اور بڑھتی جائیں گی کیونکہ جیسے جیسے جانچ اس میں ہوگی کئی طرح کے مہتپورن کلاسے اس میں ہو سکتے ہیں جی جیسے کہ اہمنت آپ نے ذکر کر رہے ہیں کہ راجپروت کے خلاب دو انہیں آروپوں کی جانچ پہلے سے ہی جاری ہے اور اب اور ان کی مشکلیاں اور بڑھ گئی ہیں ایسے میں آگے چل کر اگر دیکھا جائیں میڈیا انیلیسس کے حساب سے بھی جو جانچ ہو رہی ہے اس میں آگے کیا کاروائز ان پر ہو سکتی ہے کن دھارہوں کی تحت ان پر معاملہ دھا جو ہو سکتا ہے دیکھیں گسرا جو بینود دوبے نام کے سکت نے سکتا ہے انہوں نے پورا دستویش صحبہ ہے کہ اس طریقے سے نیویدہ میں گل بڑی ہوئی ہے جو خریدی بھیکری ہوتی ہے اپکرنوں کی اس میں کس پرکار سے بندرباٹ سکھا راجپروت نے کیا ہے کیونکہ اس میں تتکالین وہ ساسو بھاگ کی سنچالک تھی تو اس سمیں انہوں نے اس طریقے سے پڑیٹ اور جو اپکرنوں کی خریدی بھیکری ہوتی ہے اس میں دلپڑی کی ہے تو پورے دستویش صحبہ ہیں اور اس دستویش میں اس وقت روپ سے اُلےک ہے کہ انہوں نے سولہ جولائی کو جب ان کو بیمیترہ کلیکٹر بنایا گیا ان کو ریلیو ہونا تھا اسی دن ہی یہ پورا جو ماجرہ ہے وہ کھل کر سامنے آیا چالیس کروڑ کا جو ٹینڈر ہے وہ نیویدہ ہے اسی دن پھر جاری ہو جاتی ہے تو تمام جو سوال ہیں وہ جانچ میں سوالوں کا جو اتتر ہے وہ مل پائے گا کیونکہ ابھی ابھی جانچ کا اعلان ہوا ہے جو اہل تھا کمیشنر ہے بھونی سادہ وہ اب اس کی جانچ کریں گے حالانکہ پوری بندو اور طریقے سے یہ جانچ ہوگی اور جبورت پڑھنے پر سیدھے سکھا راجپوت سے بھی سوال جواب جو سازتوی بھاگ کے عدیکاری ہیں وہ کر سکتے ہیں ابھی اگر سکھا راجپوت تیواری کے میں بات کروں تو بیمی طرح کلیکٹر ہیں اب لیکن ان پر جانچ بیٹھتا ہے نشید طور پر کروائی جرور ان پر ہوگی کیونکہ پریات سبور ان کے خلاف ہیں وینو دو میں نام کے جو بیگتی نے سکھایا کہ انہوں نے پورا دستویج یہ بندوار طریقے سے سوال جواب بھاگ کو سوپا ہے تو اب نشید طور پر یہ لگ رہا ہے میڈیا انیلیسیس کی بھی بات کی جائے تو نشید طور پر شکھا راجپوت جو بیمی طرح کی کلیکٹر ہے ان پر کروائی نشید طور پر ہو سکتی ہے بلکل چلی ہیمند آپ بنے رہے ہیں آپ کے پاس واپس آئیں گے ایک اور اگلی خبر اپنے درشکوں کو بتانے جا رہا ہے جو رائیپور سے ہی ہمیں مل رہی ہے بڑی خبر تو رائیپور